سواب ایمان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بڑے نہیں ہوں تم بھی بڑے ہو پر میں بھی چھوٹا نہیں ہوں میں تمہارا سممان کرتا ہوں لیکن میں خود کا بھی سممان کرتا ہوں میں تمہیں عجت دینا جانتا ہوں لیکن خود کی بھی عجت کرنا جانتا ہوں میں تمہیں بھی چھوٹا نہیں سمجھتا ہوں لیکن خود کو بھی گیا بیتا نہیں جانتا اب ایمان الٹا ہے وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں تم کچھ نہیں ہوں دوسرے کو کیڑا مکوڑا ماننے لگ جائے وہ اب ایمان اور دوسرے کا بھی صدقار کرے اور اپنا بھی سممان کرے بس اسی کو کہتے ہیں سواب ایمان کہتے ہیں سواب ایمان کبھی گرنے نہیں دیتا اور اب ایمان کبھی اٹھنے نہیں دیتا اس لئے یاد رکھ لینا چاہیے اب ایمان آپ کو اٹھنے نہیں دے گا لیکن سواب ایمان وہ کبھی گرنے نہیں دے گا اس لئے آتم سممان چاہیے کرشن یہاں بڑا پیارا سندیج دے رہے ہیں کہ موہ کو ہٹا دینا کیونکہ یہ سمموہیت کرے گا یہ باندھ لے گا تمہیں لیکن پیار بنائے رکھنا اپنی وستوں سے بھی اپنی وقتیوں سے بھی اپنے دیش سے بھی اپنے کرتبیوں سے بھی سب چیزوں سے آپ کا پیار تو رہنا چاہیے لیکن اس میں اتنا موہ مت پیدا کر لینا کہ تمہارے پران اس میں بچ جائیں راکسس کے پران توتے میں تھے راکسس کو کتنا بھی مارا نہیں مرا لیکن کہتے ہیں کہ جب پنجرے کو ہلایا گیا تو راکسس ہلنے لگ گیا توتے کو مار دیا گیا راکسس مر گیا لوگوں کو چوٹ پہنچا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ان کی چیز کو ہلا دیا بس گئے یہ بڑی وچھتر چیز ہے جاتر لوگوں میں دیکھنے کو ملے گیا آپ کو کسی کے کو برا بھلا بول دیجئے وہ اتنا برا نہیں مانتا لیکن اگر اس کی کوٹھی کی دیوار پر آپ نے چھوٹی سی کسی بچے نے بھی ریکھا کھینچ دی اسے تو لگتا ہے جیسے اس کے ماتھے کے اوپر ہی کسی نے کانچ سے ریکھا کھینچیا لڑنے مرنے کو تیار کتنے لڑائیاں اسی بات سے ہو جاتی ہیں مو بسا ہوا وستوں میں دنیا میں ایسے بہت ساری لوگ ہوئے ہیں ٹام سکوپر ایک بیاکتی ہوئے ہیں انگلینڈ میں جنہوں نے انگلیش کی ڈکشنری تیار کی تھی آٹھ سال مہنت کی آٹھ سال مہنت کرنے کے بعد ڈکشنری بنائی ابھی اس کی پانڈو لیپی تیار کی تھی پیپر ابھی رکھے تھے اور اسی دن پتی پتنی میں کیونکہ وہ لگاوا تھا اپنے کام میں اور کوئی بھی آدمی اگر اپنی سفلتا چاہتا ہے تو اس کی ایک آگرتہ اور اس کا فوکس یہ اسے سفل بناتا ہے یہ دنیا کے نیم ہے آپ کتنے اپنے کام میں اپنے ارجہ اور اپنا من لگا کر ایک آگر ہو کر کام کرتے ہیں یہ آپ کو سفل بناتا ہے تو وہ آدمی بھی آٹھ سال مہنت کر رہا تھا اور پتنی کو یہی لگتا رہتا تھا کہ یہ ہر سمیں کاغجوں میں ہی الجھا رہتا ہے لڑائی ہو گئی اس دن کی لڑائی جو ہے وہ پانی پت کا ید بن گئی تھوڑی زیادہ بڑی لڑائی ہو گئی لڑائی بڑھی اور گصہ اور گصے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آدمی ایک کام کرتا ہے وہ شبد بولتا ہے وہ حرکت کرتا ہے جس سے پرتی پکش کو دوسری پارٹی کو زیادہ نقصان پہنچے اور وہ بل بل آ اٹھے اس لئے بیسی باتیں بولی جاتی ہیں چنچن کر پرہار کیا جاتا ہے مرم کو چھوا جاتا ہے میں زیادہ بیاکیاں نہیں کروں گا کیونکہ سب اس کلہ میں تو مائی رہے ہیں جب جس کو موقع ملتا ہے وہ سمیہ وہ اپنے کلہ دکھا دیتا ہے تو بہت کچھ ایک دوسرے کو بولا گیا پتنی کو لگا کے اب پرمانو آستر پریوک کرنے کا سمیہ آ گیا ہے پاکستان بھی دمکی دے رہا ہے نا اب پرمانو آستر اس کے پاس کیا تھا کہ اس نے جو آٹھ سال سے محنت کیے ان کاگجوں میں بولتے بھی نہیں اس کے کاگجوں میں آگ لگے یہ جو لے کر بیٹھا رہتا ہے اس کے کام میں آگ لگے ایسے بولتے ہیں لوگ لڑائی میں اس نے تو اٹھا کے کاغج ہی بھٹی میں ڈال دی یہ لو تمہارے کاغج ڈالے میں نہیں آ کرو کیا کرو آٹھ سال کی محنت اور بھٹی میں ڈال دی اور وہ بھاگہ بچانے کے لیے میرے کاغج بچ جائے ہیں اور جیسے وہ دودھوں کر کے جلے تھے کرو کیا کرو گے اب تم جلا دیئے میں نے تمہارے کاغج انہیں کو لے کے بیٹھے رہتے تھے نا اسے لگا کہ میری جندگی کے آٹھ سال جلے ہیں کتنا گصہ آنا چاہیے پتھر اٹھایا اس نے مارنے کے لیے پتھنے کو تھوڑا ہی بڑا تھا رک گیا پتھر نیچے پھینکا پتھنے کے پاس جا کے بولا سوری میں نے کچھ زیادہ بول دیا اتنا بولنے کے بعد اس نے کہا آٹھ سال جندگی کے جلے ہیں ان کو جلتا ہوا دیکھا میں نے لیکن ان کاغجوں سے زیادہ کیمتی میرا رشتہ ہے سب کو جلتا ہوا دیکھ سکتا ہوں اپنا رشتہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اپنے رشتے کو بچاؤں گا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے جھکر مافی مانگے اپنے اپنی پتھنی سے تمہیں گھسہ آ رہا تھا نا اب پتھنی حقی بکی یہ کیا ہو گیا گلتی میں نے کی مافی بھی یہی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا ہے کہ میرا رشتہ بہت قیمتی میں اپنا گھر بچانا چاہوں گا میرے آٹھ سال جل جائیں کوئی بات نہیں میں کچھ اور کر لوں گا کیسے بھی جی لوں گا اب جو گرج رہے تھے بادل وہ برس نے شروع ہو گیا آنکھ میں آنسوں کی دھار چل رہی ہے پتھنے کی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے پیارے انسان ہو تم اتنا پیار کرتے ہو مجھے اپنے پریوار سے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پراشت ہو جائے بھگوان بھی تو پراشت کے بعد ہی آپ کو ماف کرتے ہیں نا گھنگا سنان کیا ہے اس سے پہلے تو آپ کو آنطرک گھنگا میں سنان کرنا ہوتا ہے نا اپنے اندر کے آنسوں میں سنان کرنے کے بعد ہی گھنگا سنان ہوتا ہے جب آپ اپنی گلتیوں پر پسچہ تاپ کرنے کے بعد گھنگا میں ڈوب کی لگاتے ہیں تو وہ اوپر والا آپ کو ماف کرتا اور آشروات دیتا ہے کہ جاؤ نئی جندگی شروع کرو اور جب آپ نئی جندگی شروع کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ آشروات دیتا ہے کہ سپل ہو اور گھنگا جمنا بہی ہی آنکھوں سے روئے ایک نئی جندگی شروع کی اور پتنی کہتی ہے میں کبھی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گی مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا ہمیشہ پیڑا رہے گی کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا گسے میں آ کر پتی کہتا ہے کہ تیرا ساتھ مل گئے نا آٹھ سال کی چیز کو مل کر ایک سال میں پوری کریں گے پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اب تو بھی تو میری طاقت ہو گئی نا حالکہ ایک ایک لمحے میں یاد آتا ہے کھوئی بھی چیز واپس لانا آسان بات نہیں لیکن سمجھ آئے تب تو سنتولن اگر آپ کا بن گیا تو جندگی بن گئی نہیں بنا سنتولن تو کھو جائیں گے رشتے بھی جندگی بھی خوشیاں بھی سب چلی جائیں گے اس لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی آمترک شانتی کو بنائے رکھتے ہیں جب آپ اپنے بھیتر کبھی کبھی تو یہاں تک ہوتا ہے کہ کوئی شوق لگا جھٹکا لگا پراہار ہوا من مستقس پر کسی کے جانے کے بعد سنبھال لیا اپنے آپ کو تو دیرے دیرے وقت بیٹھتا جائے گا یادوں کی لکیروں پر سمیں کی دھول گرتی چلی جائے گی چیزیں ٹھیک ہوں گے اور اگر نہیں ہوا تو بڑا دکھت ہوتا ہے جن کو میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو وہ پاگلوں جیسے جندگی جی رہے ہوتے ہیں اس مہیلہ کو دیکھ کر میں بڑا آشری چکیت ہوا تھا بہت اچھے گھر کی مہیلہ لیکن اپنے بچے کیلئے پاگل تھی اسکول جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اس کا بچہ مر گیا تھا شمشان گھاٹ کے بہار ٹیفن اور بیٹے کا بستہ وہ لے کر بیٹھی ہوتی تھی اپنے بچے کا نام بولتی تھی وہ آئے گا اسکول سے آئے گا اور آتے جاتے دیکھتی کو سب کو کہتی تھی ٹائم ہو گیا میرے بچے کے آنے کا اور لوگ کہتے تھے بیس سال ہو گئے اس کے بچے کو مرے گئے بیس سال سے یہ مہیلہ وہیں رکھی بھی ہو کیونکہ اس کا وقت رک گیا وہیں یہ دیان نکھ لیجئے اگر وقت مستقس میں رک گیا پاگلپن یہ سی کو تو کہتے ہیں آپ تیار نہیں ہوتے کبھی بھی کسی دکھ کے لیے کسی بھی گھٹنا کے لیے لیکن گھٹنا ہے تو آئیں گی جیون میں کچھ بھی ہو سکتی ہے اچھے بھلے دوڑنے والے لوگوں کی ٹانگیں جا سکتے ہیں کسی کا ہاتھ جا سکتا ہے کسی کے کوئی چیز جا سکتے ہیں تب سندر سے سندر وقتی کو دیکھا ہے بہت بڑا آدمی بننے کے لیے اس نے بلڈ پریشر کولیسٹرول ٹرائگلیس رائٹ کیا کہ پال لیا اب جب دورہ پڑا اور برین میں کلوٹنگ ہو گئی آدھا شریر سو گیا مو ٹیڑا ہو گیا موزلہ ٹبک رہی ہے بولتا ہے بولا نہیں جاتا آنکھ بہنگی ہو گئی ہے ساری سندرتہ ایک جٹکے میں گائے آنکھ میں آنسو بہہ رہے ہیں لار ادھا ٹپک رہی ہے بہت بڑا بننے کے چکر میں ہاتھ سے جیون ہی کچھ الگ روپ میں ہو گیا اب ٹھیک ہونے ہونے میں کسی کو کچھ تو ٹھیک نہیں ہو پاتے اور کچھ کو ٹھیک ہونے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جندگی اتنی دھیمی ہو گئی کچھ تو اپنے کو سنبھال لے جاتے ہیں اور کچھ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں گھٹمائے تو آئیں ہی جیون اس لئے بہت بڑا بننے کے چکر کو یہ دھیان رکھ لیجئے کئیمتی چیزیں نہ کھو جائیں آپ کی سہت آپ کی شانتی آپ کی نیند آپ کی پرسنتہ وہ نہ کھو جائیں اسے سنبھالنا بہت جیروری ہے ناورت میں ایک شبد ریپیٹ ہوا سندے شے اسٹھر ہو بھاو ستی واغ بھاو بڑا پیارہ سندے شے یہ بڑو کا اسٹھر ہو جاؤ اسٹھر ہو نہ سیکھو سویم میں ٹھہر نہ سیکھو سمبھل نہ سیکھو پاؤں ٹکا نہ سیکھو پاؤں اکھاڑیں گی تمہاری تنیا کی چیزیں ستی واغ بھاو تمہاری وانی میں ستی پرتشتت ہو جائے اور یہ بھی سندے شے ہیں جو پرانے آشیرواد ہیں ان میں کہیں کہا پرشور بھاو کہیں کہا گیا اشما بھاو کہیں کہیں تمہیں پتھر بننا ہے برداس کرنے میں جب کہا گیا اشما بھاو یہ پرانے آشیرواد ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کہیں تمہیں برداس کرنے میں پتھر بننا پڑے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہیٹ کا جواب پتھر ایک آوگے تو دس سنوگے جیون ہے ایک قیمتی ایک اکشن ہاتھ سے نکل رہا ہے قیمت جیون کی وہی سمجھے گا جو سمیہ کی قیمت سمجھے گا جن لوگ کی بات میں نے جاپان والوں کی کی تو بیچ بیچ میں وہ نام مجھے یاد آ جاتے ہیں پیچھے ایک سمچار تھا کہ جاپان میں بھی ٹرین لیٹ ہوتی ہے پوچھا کتنی دیر بولے سترہ سیکنڈ سال میں ایک بار لیٹ ہوئی سال میں ایک بار سترہ سیکنڈ لیٹ ہوگئی ٹرین پرانی تھی ساب کتنی پرانی تھی پچاس سال پرانی ٹرین تھی پرانا انجن رہا ہوگا سترہ سیکنڈ کیا ہوتا ہو گیا اتنی دیر لیٹ ہو گئی اپنے یہاں آؤ نا سترہ گھنٹے دکھاتے ہیں اس لئے اپنے یہاں بڑے مجاک چلتے ہیں اپنے یہاں مجاک چلتا ہے کہ امریکہ میں بارس ہو جائے تین گھنٹے میں پانی گائب جاپان میں ہوگی ایک گھنٹے میں پانی گائب اپنے یہاں بھی بارس ہوتی ہے دو گھنٹے یا یہ گھنٹے میں سڑک گائب روڑی گائب ڈونڈیے آپ اپنے یہاں کی اپنے چمتکار ہیں اب اس کے بعد آپ گھنٹے میں سڑک ڈونڈیے پہلے تو سڑک میں گھنٹے ہوتے ہیں لوگ گنتے بھی چلتے ہیں ایک گھنٹے ہیں دو گھنٹے ہیں تین گھنٹے ہیں اس سڑک میں اتنے گھنٹے ہیں اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر دیکھنا کیا چمتکار ہو سکتا گھنٹے میں سڑک ڈونڈتے گھومنا کہ سڑک بھی تھی بھائی صاحب یہاں سا کہاں گھنٹے میں ڈونڈ کے دیکھئے حالانکہ اس سمیں کے شاشن پرشاشن میں اچھے صدار ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو کچھ چیزوں کے لئے بدای دیں گے پس صدار کی بہت گنجائش ہے تو سمیں کی جو قیمت سمجھیں تو سمیں کی قیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہوا ہے جیون کی قیمت سمجھنا قیمت ہے زندگی کی تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اکشن کا اپیوک کرتے ہیں اور اس طرح سے کہ کوئی فیس بک کوئی واتس اپ کوئی ٹی وی کوئی بھی مرنجن کا سادھن اتنا مہتو پون نہیں ہے آپ کی زندگی کے قیمتی لمحے جو آپ کو کچھ دے نہیں آپ کا چھینے ایسی کسی چیز کو آپ مہتو نہیں دھوگے اٹھا تر کہیں دس منٹ مرنجن کے لئے ہو سکتا بیس منٹ ہو سکتا یہ گھنٹا ہو سکتا سارا دن اسی چپ کے بیٹھے نہیں جھوکی جھوپڑیوں میں سسک رہے نردھن بے سہارا بچوں کے لئے پرگتی کی سوچ رکھنے والے ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لئے ان بچوں کی ہی شمتاؤں کو بل دینے کا سنکلپ لے کر چلنے والے پرم پوچ شری سدھانچو جی مہاراج ایوام ڈاکٹر آرچکا دیدھی کے پاون ساندھ میں بال کلیان یوج ناؤں کو وش جاگرط مشن کے تحت پچھلے کئی وش وں سے سنچالت کیا جا رہا ہے اس کے لئے پوچ شری دوارا جھار پوڑ وکاس کے ادیش سے پچھلے کئی ورشوں سے سکول چلائے جا رہے ہیں بچی سماج اور دیش کا بھوش ہے ان کے ادھان کے لئے یدی آپ بھی بال وکاس یوج ناؤں میں اپنا سہیوگ ڈینا چاہتے ہیں تو online ڈونیشن کے لئے لاغن کریں www. www.vishvajakratimission.org جیون سنچیتنا لاغن پاٹکوں کی بُدھی کو ست چیتنا سے اور حردہ کو ست بھاونا سے پریپون کرنے والی ماسک پتر کا جیون سنچیتنا یہ دیو وانی ہے پرم پوج شری سدھانشو جی مہراج کے اپدیشوں کو پڑھنے ایک ماتر سمان اپیوگی ماسک پتر کا جیون سنچیتنا سدسیتا شلک بھارت میں سدسیتا شلک ودیش میں یدی آپ جیون سنچیتنا کی سدسیتا پراب کرنا چاہتے ہیں تو اس پدھے پر سمپر کریں ویشو جاگرطی مشن آنند دھام آشرم ناغلوی نجف گڑ روڑ بککر والا مارگ نئی دللی